سب سے پہلے تو سولان ڈیسیمبر ایک پاکستان کی تاریخ کا ایک ایسا دن ہے جس نے قوم کو یونائٹ کیا پہلے دکھ میں اور پھر ایک قوم نے فیصلہ کیا کہ ہم مل کے دہشتگردی کیا پوری طرح مقابلہ کریں گے اور آپ دیکھیں کہ وہ اس کے بعد پاکستان میں دہشتگردی کوئی شکست دی گئی آہستہ آہستہ آج جو حالات ہیں پاکستان میں بلکل مختلف ہیں جو سولان ڈیسیمبر دوزہ چودہ سے پہلے تھے تو ہم آج پھر سے دعا کرتے ہیں وہ ساری فیملیز جنہوں نے اس دن تکلیف اٹھائی وزیراعظم عمران خان پشاور میں موجود ہیں اور حیات آباد سپورٹس کمپلیکٹس کی اپگریڈیشن منصوبے کا افتتاح کیا اور اب وزیراعظم عمران خان انسٹیوٹ آف کارڈیالوجی کے افتتاح کے بعد میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں اس وقت ازان زہر کا وقت ہوا ہے اور ازان زہر کے وقت کے بعد وزیراعظم عمران خان ایک مرتبہ پھر سے میڈیا کے ساتھ اپنے گفتگو کا تسلسل جاری کریں گے وزیراعظم عمران خان کامجاب جوان پروگرام کے تحت چیک تقسیم کرنا کی تقریب میں بھی بطور بہمان خصوصی شریک ہوں گے جبکہ جلوزہی اور نوشہرہ میں بھی ہاؤسنگ فریٹس کا افتتاح کیا جائے گا اور وزیراعظم عمران خان اس حوالے سے اللاتمنٹ لیٹرز متعلقہ لوگوں کے حوالے کریں گے